بسم اللہ الرحمن الرحیم حَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا اِتَذَكَّرُوا اُلُو الْأَلْبَابِ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ اوکم آقال علیہ السلام ناظرینِ کرام میں نے جو حدیث پڑھی ہے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اللہ اسے دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں اور یہ بات ہم یاد رکھیں کہ علم حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی انسان ساری زندگی کبھی بھی علم حاصل کر سکتا ہے ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم بچپن کی حالت میں اگر نہیں پڑھ پائے ہیں اور ہم نے علم حاصل نہیں کیا ہے تو ہم جوانی کے بعد میں یا بڑاپے کی حالت میں ہم علم حاصل نہیں کر سکتے ایسا نہیں ہے اسی طرح کی ایک نظیر فتح پر کے رہنے والے مقصود حسین خان جو تقریباً ستر سال کی جن کی عمر ہے وہ ستر سال کی عمر کے اندر مفتی بنے ہیں انہوں نے افتح کیا ہے ستر سال کی عمر کے اندر یہ نظیر قائم کی ہے اور ایک مثال قائم کی ہے اور ہمارے لیے یہ نمونہ ہیں کہ کوئی بھی یہ نہ سمجھے کہ بچپن کی حالت میں یا بلوغت کے بعد میں بلوغت کی حالت میں اگر ہم علم حاصل نہیں کر پائے تو اس کے بعد میں کبھی علم حاصل نہیں کر سکتے بلکہ ساری زندگی ہم کبھی بھی علم حاصل کر سکتے ہیں تو یہ نظیر ہے اور یہ مثال قائم کی ہے فتح پر کے رہنے والے مقصود حسین خان ان کا نام ہے اور انہوں نے مفتی کا کورس کیا ہے اتوار کے دن پٹکاپور اس تحت مدرسہ جامع العلوم جامعہ مسجد اور جامعہ آئیشہ پٹکاپور میں علماء مفتی اور عالماء کی دستار بندی ہوئی مدرسہ جامعہ العلوم جامعہ مسجد کے کمرے کے اندر رہ کر کے وہیں پر جو اس کا سہن وغیرہ ہوتا ہے جہاں پڑھائی ہوتی تھی وہاں رہ کر کے مقصود حسین خان نے یہ مفتی کا کورس کیا ہے اور اتوار کے دن جو دستار بندی کا پروگرام مناقض کیا گیا جس میں پندرہ طالب علم کو اور پندرہ طالباؤں کو یہ عالماء کا کورس جنہوں کیا تھا اور پانچ طلبہ کو مفتی کی سندھ ملی ہے یہ مفتی مقصود یہ وہیں پر رہ کر کے انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے اور جب سے یہ فارغ ہوئے تھے عالم ہونے کے بعد سے یہ برابر ان کو تعلیم کا شوق رہا ہے اور اس کے بعد میں پھر انہوں نے ستر سال کی عمر میں جا کر کے انہوں نے افتا کا کورس کیا ہے اور یہ ہم سب کے لیے ہیں کہ انسان زندگی میں کبھی بھی علم حاصل کر سکتا ہے یہ انہوں نے ایک مثال قائم کی ہے اس لئے ہم کو ان سے سیکھنا چاہیے عمر اجالہ کی یہ خبر ہے پانچ فروری دوہزار چوبیس کو یہ عمر اجالہ کے اندر یہ خبر آئی تھی کہ مقصود حسین خان نے ستر سال کی عمر کے اندر افتا کا کورس کیا ہے اور وہ ستر سال کی عمر میں مفتی بنے ہیں اللہ ان کی عمر کے اندر مزید برکت عطا فرمائے اور ان کے علم کے اندر مزید اضافہ فرمائے اور امت کو ان سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے فقط واللہ آلم